اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ حمال الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سیدکاشی خلید رب صاحب کو خوش آمدد کہتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو کو ٹوپک جو ہے وہ سات ستاروں کی لو کے حوال دیتے ہیں سات ستاروں کی مشترکہ طاقت کی حمل یہ ایک جامعی الجامعہ اور خاص الخاص لو ہے جس میں سات ستاروں کی طاقت پائی جاتی ہے اس ویڈیو میں سات ستاروں کی اس لو کے سات اہم فائد جو ہے وہ آپ کو بیان کریں گے جس کے اس لو کے سات اہم کیا کیا فائد ہیں کیا کیا اس کے بینیفٹ ہیں کیا کیا اس کے بہتر اثرات ہیں کیا کیا اس کے پوزیٹیو بینیفٹس اور فیکٹس ہیں اس حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ اس ویڈیو میں ہم لنک آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اگر آپ زیچہ ستخارہ سے کسی ایک سوال کا جوب فیری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے نمبر سکرین پر دیئے گئے ہیں آپ ہمارے پر کال کر کے اپنا یا ویڈ سیپ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا نام والدہ کا نام ڈیٹ آپ ورث اور اپنا سوال جو ہے وہ بھیج دیں تو آپ کو ایک سوال کا جوب فیری بتا دیں گے اس کے لئے اگر آپ نے اپنے لکی سٹون یا موفک سٹون موفک نگینے کے مطلق جاننا چاہتے ہیں اور اس کو پہننے کا سارا طریقہ کار آپ جاننا چاہتے ہیں کتنے وزن کا کس سائز کا کس رنگ کا پہننے ہم اس کے مطابق آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ سٹون مناسبت یہ پہ آپ ہمارے سے اپنا برچ سٹون کا مطابق اپنا نام کے مطابق اپنا لکی سٹون مناسبت یہ پہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے وقت کو لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہ مشتری لوہ اطارت لوہ مریق لوہ شمس لوہ زورہ ساستاروں کی لوگ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر سکریشن پہ دیئے گئے ہیں اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اغاز کرتے ہیں ویڈیو کا یہ ساستاروں کی ایک خاص لوگ تیار کی جاتی ہے اکثر دیکھا گیا کہ ایک جو لوگ ہے وہ صرف کسی ایک خاص طرح کی اثرات کو کبر کر دی ہے جیسے بہت سارے جو لوگ جانتے ہیں کہ سیارہ مشتری جو ہے خوش قسمتی اور خوش پختی کا سیارہ اس کے حوالے سے لوہ مشتری پوری دنیا میں چیار کی جاتی ہے لیکن اگر کوئی آپ کے پر ساڑھ ستی چل رہی تھی زہل کی نوست تھی کمر کی نوست تھی مریق کی نوست تھی تو اگر آپ نے اگر مشتری کی لوگ بنوا بھی لی ہے تو دیگر سیاروں کے اگر کوئی نوست آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی ڈسٹرپ کر سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس ساستاروں کی لوگ ہوگی تو کسی بھی دیگر سیارے کی جو ہے وہ نوست جو ہے وہ نہ صرف اکر کوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی آنے والی نوست تو اس کا بھی کافی حد تک جو ہے اس کو تحفظ یہ لوگ آپ کو دے گی تو اس حوالے سے یہ جو لوگ ہے یہ بہت پوزیٹیو کردار دا کرتی ہے اور بہت ہی موسر ہے کہاں آپ ایک لوگ یا دو ستاروں کی لوگ بناتے ہیں یا ایک ستارے کی لوگ بنتی ہے تو یہ اگر کٹھی ساستاروں کی ہے تو یہ ایک بزادہ باک کمال چیز ہے اب یہ سات ستاروں کی لوگ کے جو ہے سات اہم جو فوائد ہیں اس کے حوالے سے ذکر کر لیتے ہیں کہ کون کون سے اہم فوائد جو ہیں اس میں چل رہے ہیں نمبر ایک تو اس میں مشترکہ طاقت تمام ستاروں کی مشترکہ طاقت کون سے ستار ہے اس میں شمس کمر اطارت زہرہ مشتری مریق اور زہل یہ ساتھوں ستاروں کی مشترکہ طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے مشترکہ قوت اور سعادت اس کے اندر پائی جاتی ہے مشترکہ انرجی جو ہے ان ستاروں کی وہ پائی جاتی ہے کوئی بھی ستارہ کہیں سے کمزور ہوگا آپ کے ذہچے میں تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس ہے تو آپ کے ستارے کی طاقت جو ہے انرجی ہے اس کی نیگٹیفٹی ہے وہ ختم ہوگی کم ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ رد نحوست سیار گھان کا کردار دار کرتی ہے یہ لوگ یعنی ان ساتھوں ستاروں کی اگر کوئی نحوست چل رہی ہے باز کت ایسا ہوتا ہے کہ زہل کی نحوست کی وجہ سے دیگر سیارے بھی نیا سالت میں آ جاتے ہیں شمس بھی نیگٹیف ہو جاتا ہے نتالت بھی نیگٹیف چل رہے ہیں مشتری بھی نیگٹیف چل رہے ہیں اب آپ صرف زہل کی لوگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری نحوست ختم ہوگی لیکن اس زہل کی جو گردش چل رہی تھی اس کے تین چار پانچ سالوں کے دوران جو آپ کے باقی سیارے بھی ڈیمیج ہو چکے ہیں باقی جو آپ کی اس زائچے میں دیگر پلینٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کے نیگٹیف ایفیکٹ آئیں تو ان کو خون نیگٹیف ایفیکٹ چاہے وہ تھوڑے بھی ہیں کوئی ٹونٹی پرسنٹ ہے ٹھرٹی پرسنٹ ہے فورٹی پرسنٹ ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان سے تحفظ کے لیے بھی جو ہے آپ کے لیے یہ لوگ بہت فائدہ مند ہیں اس کے علاوہ یہ عام طور پر بہت زیادہ لوگوں کے شکایات ہیں کہ جی وہ جادو سہر سے متاثر ہیں بعد اثرات سے متاثر ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی اثرات کے عام کانات ان کو واضح طور پر نظر آتے ہیں کوئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جادو ہوا ہوئے ہیں عمل ہوا ہوئے ہیں بندش لگی ہوئی ہیں کسی حاصل دن کی کارستانی ہے جس کی وجہ سے جادو اور بندش ہوئی ہوئی ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ لوگ جو ہے کیونکہ سیارہ جس وقت کمزور ہوتا ہے تب ہی آپ کے اوپر جادو بندش چلتی ہے اگر پلینٹر آپ کا ذہچہ مضبوط ہوگا آپ دیکھ رہیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنگ کی قسمت اچھی چال رہی ہے ان پر جادو ہوتا بھی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا جس وقت سب سے پہلے یہ ذن میں رکھئے کہ کسی وقت جادو جو ہے اس وقت ہی ہوتا ہے جب ستارے کمزور پڑتے اگر ستارے مضبوط ہوں تو جتنی مرضی کو جادو کرتا پھرے جتنی مرضی کو نظر آباد کے اثرات لیتا پھرے آپ کے اوپر اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے پلینٹس ویک ہیں سب سے پہلے ستارے ویک ہوتے ہیں اور ستاروں کے ساتھ پھر آپ پہ جادو بھی ہو سکتا ہے نظر آباد بھی ہو سکتی ہے ساڑھ ستی بھی لگ سکتی ہے جاب کے کاروبار کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں ہر طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے مین جو چیز ہے جس کو عام طور پر نگنور کر دیتے ہیں لوگ تو ستاروں کی جو گردش ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ستاروں کی گردش کیا خاتمہ جو ہے اس لوگ سے ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کاروبار اور جاب اور سفر میں جو ہے ترقی کے لیے سفر امیگریشن ویزے کے حصول میں کامیابی کے لیے اور ہر طرح کے روزگار میں آپ کو اور کوئی پنشانی کا سامنا ہے روزگار آپ کو تنگی ہے روزگار میں کرت چڑ گیا ہے مالی طور پر تنگ دستی کی وجہ ہے تو ایسے حالات میں بھی یہ لوگ آپ کو فائدہ دے گی اس کے علاوہ شادی اور گریلو سکھ میں شادی جن کی نہیں ہو رہی ان کے شادی میں ثانی کے لیے اور اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی نچاکی چاہ رہی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے یہ لوگ فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ دشمن پر فتح کے لیے اور حبر تسخیر کے لیے یعنی لوگوں کو حکمے کرنے کے لیے لوگ اگر بلا وجہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں تو یہ تسخیر قوت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور لوگوں کو حکمے کرنے کے لیے چاہے وہ آپ کے کاربری دوست ہیں چاہے وہ روزگار کے معاملات میں آپ کے ساتھ ہی ہیں چاہے وہ آپ کے قریب یعزیز و قارب ہیں چاہے وہ آپ کے پارٹنرز ہیں چاہے وہ آپ کے جاننے والے لوگ ہیں اچھی ہوگی تو آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا بزنس میں ہیں تو آپ کی تسخیری قوت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے کاروبار پر اشی ہوگا گاگلہ زیادہ آئیں گے کاروبار میں ترقی ہوگی اگر آپ کو تسخیری قوت ہے بہن بھائیوں زیزو کارب جاننے والوں میں آپ کی مقبولیت بڑھے گی آہ یا آپ کی تسخیری قوت اچھی ہے تو اچھے سے اچھے لنکس آپ کے معاشرے میں ہوں گے آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے کام کے لیے جائیں گے آپ کو یس ہو جائے گی آپ ویزے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو یس ہو جائے گی اگر آپ کو ویزے آفیسر آپ کی تسخیری قوت آپ کے اچھی ہے تو لوگ آپ کے حق میں ہوتے چاہ رہے جائیں گے مہربان ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ایک مختصر سے جائزہ ہے اس حوالے سے کہ یہ سات اہم جو فوائد ہیں جو ان اس لوگ ہیں جو ساتوستاروں کی لوگ جو مشترکہ طاقت کی حمل یہ لوگ ہے اس کے سات اہم فوائد جو ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بیان کی ہیں وہ یہ مختصر سے سات اہم فوائد ہیں اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں جو مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ اس لوگ میں آپ کو جو اہم فوائد ہیں وہ ان سے آگاہ کر دیں اگر آپ یہ لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی برچتاری کے لوگ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا زیچہ استخارہ سے کسی ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سکرین پر نمبرز دیئے گئے ہیں آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا گوں کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری عسانی فرمائے ترقی کامیابی اطاف فرمائے ہمارے مسائل مشکلات جو ہیں وہ حل فرمائے حجات مرادے جو ہیں وہ پوری فرمائے اور تمام کامیابیاں جو خواہشیں ہیں ہیں ہماری مرادے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول مذہبور فرمائے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیں ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اپنے اچھے اچھے کامیٹس سے جو ہے وہ ہمیں اگاہ کیجئے اور ہمیں اگر جو اگر کوئی اور مذہب میں اس میں پرسیل ممبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سے اور یوٹیوب چینل پہ بھی ہمیں کامیٹس سے اگاہ کیجئے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے بہتری فرمائے والسلام علیکم ورکاتہ